اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹویشن کزین میڈیزی نمکین گوش کی ریسیپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی زبردست اور مزیدار تو چلیئے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ٹپس کی باتیں ویڈیو کے دران جاری رہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نازیہ پر سب سے پہلے میں نے لیسن اور ادھرک کو یہ میں آپ کو ایک کوئنڈ رکی پہ داری ہوں اتنا لینے آپ نے اس میں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کر کے اس کو میں سل میں پیس لوں گے دردرہ سا اب پریشر کو کر لیا ہے اس میں تقریباً ہاف کپ میں آئل ڈال رہی ہوں لیسن ادھرک کی پیس شامل کریں گے یہ تقریباً دو کھانے کا چمچ ہے ایک سے دو بار اس کو چلاتے ہوئے لیسن ادھرک کو اب اس کے اندھر میں شامل کروں گی دو سے تین ادھر چاپٹ فریش گرین چلیز اچھے سے گرین چلیز کا فیور اور آئل میں آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندھر شامل کروں گی مٹن تقریباً 1 کےجی اس کو میں نے اچھے سے دو دیا تھا واش کر دیا تھا بسم اللہ رحمان الرحیم فوراں سے اس میں چمچ نہیں چلانا تاکہ گوش پانی نہ چھوڑ دے ایک سے ڈیڈ ملن کے بعد اس کے اندھر میں چمچ چلانا شروع کر رہی ہوں دیکھیں کچھ اس رکھے کے ساتھ جی ناظرین یہاں پر ایک ٹپ کی بات آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ ہم نے مٹن کو اچھے سے پروز کرنا ہے اس میں خوبصورت سا کلر چاہیے مینڈش کا جس کے لئے میں اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیم آج پر فرائی کروں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نزدیک سے آپ کو دکھاتے ہیں چار سے پانچ منٹ بھوننے کے بعد اب اس کے اندھر میں شامل کر رہی ہوں تقریباً آدھا گلاس پانی کا اور کیونکہ گوش کی بوٹر تھوڑی سی بڑی ہے یہ دیکھیں اس کو کوک ہونے میں کافی ٹائم لگے گا اس لئے اس کے اندر میں آدھا گلاس پانی کا اور شامل کر رہی ہیں آپ اپنے کوکر کے مطابق اس میں پانی کی کمییاں بیشی کر سکتے ہیں تو ٹوٹل اس میں چلا گیا پانی تقریباً ایک گلاس جی کافی ہے گوش میں پانی اب اس کو کور کروں گی میں پریشر لگاؤں گی تقریباً 20-25 منٹ کے لئے شروع میں آپ نے چولے کی آنچ میڈیم رکھنی ہے اور لاس والے دس منٹ آپ نے بلکل سلو آنچ پیس کو کوک کرنا ہے تو چلتے ہیں 20 منٹ کے بعد ملتی ہوں آپ سے جی فرنٹس 20 منٹ قریباً ہو چکے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں جی زبردست چولے کو میں آن کر رہی ہوں اب اس میں ہم نے سپیچولر نہیں چلانا دیکھئے کہ میں کس طرح مٹن کو مکس کرتی ہوں اس کو ہلاتی ہوں پریشر ککر کے ہینڈل کی مدد سے آپ نے بھی اس طریقے سے ہی کرنا ہے اب اس کے اندر 1 فورٹ ٹی سپون میں ہلدی شامل کر رہی ہوں تین کھانے کے چمچ دہی شامل کریں گے اچھے سے اس کو مکس کیجئے دہی کا کچھاپن دور کرنے کے لیے تھوڑی سی اس میں میں کرش بلک پپر پاؤنڈر ڈال رہی ہوں اب اس کو کور کروں گی دو سے تین گھنٹ کے لیے تھوڑی سی ہری مرچے شامل کیجئے اور پھر اس کو کور کر دوں گی تاکہ مرچوں کا فلیور بھی اس کے اندر آ جائے تو دیجئے زبردست نمکین گھوشٹ ریڈی ہے بہت ہی زبردست مزیدار اگر آپ کو اس میں گریوی چاہیے تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دیجئے اور ایک سے دور منڈس کو پکا دیجئے تو چلیئے اب میں آپ کو اس کو اس کا ٹیکسچر اس کی بھوٹی کی خوبصورتی اور خاص طور پر اس کی جو گریوی ہے اس کو میں دکھا دوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور فیس بک پر میرا پیج بھی ہے اور پبلک پیج بھی ہے اس پر بھی ضرور میرے ساتھ اپنے ایکسپیئرینس کو شیئر کیجئے اور ہمیشہ کی طرح آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست خوبصورت تو یہ ہے ہی لیکن ماشاءاللہ کھانے بھی بھی لا جواب اور ٹیسٹی الحمدللہ چپاتی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں ایکسپ کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا ناظرین بہت زیادہ شکریہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک اگر زندگی رہی تو پھر ضرور مٹیں گے اللہ حافظ